بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ سال اول کے پہلے سبق عصوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں پروفیسر شیرار ساگر مصنف کا نام ہے سید سلمان ندوی اور اس سبق پر یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہوگا عزیز طلبہ اس سے پہلے دوسرے لیکچر میں ہم پیراگراف نمبر چھے کا آغاز تر چکے تھے لیکن لیکچر کی توالت کے پیش نظر ہم نے اپنے لیکچر کو مختصر کیا اور فقط چار سطروں پر مشتمل چھے نکات پر بات کی گئی یہ پیراگراف ہم مکمل پڑھ بھی چکے ہیں لہٰذا اس کو پڑھے بغیر کچھ نکات پر جو بقیہ نکات ہیں ان کی مدد سے اس کی وضاحت کریں گے تو ساتھوے نمبر پر ہے استاد صفحہ کے معلمِ قدس ہم اس جملے کو ایک بار پڑھ بھی دیتے ہیں اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفحہ کی درسگاہ کے معلمِ قدس کو دیکھو معلم استاد کو ہی کہتے ہیں صفحہ کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے چبوترہ نسگاہ تاریمی دارے کو کہتے ہیں اور معلمِ قدس پاک معلم یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں معلمِ قدس صفحہ کے جو لگوی معنی ہیں وہ میں نے بتا دیئے ہیں کہ چبوترے کو کہتے ہیں تو یہ چبوترہ محجد نبی کے بلکل قریب ہوتا تھا اور عام طور پر جو لوگ باہر سے آتے تھے یا جو مہمان آتے تھے وہ یہاں قیام کرتے تھے لیکن یہاں کچھ ایسے اصحاب بھی رہتے تھے مستقل طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے اور روزانہ اس چبوترے سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے اور ان سے تعلیم حاصل کرتے اور اس طرح واض و نصیحت کا اور تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا عزیز طلبہ یہ بھی یاد رکھی گا کہ چبوترہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو سطح زمین سے ذرا بلند ہوتی ہیں اور اس چبوترے پر فقط وہی اصحاب رہتے تھے جو بقائدگی کے ساتھ آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خاص توجہ دیتے تھے اب مصنف نے آخر اس کا ذکر کیوں کیا ہے تو مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ استاد ہیں آپ پڑھاتے ہیں تو کیسے پڑھانا ہے اور کیسے سکھانا ہے اس بات کو سیکھنے کے لیے مولمِ کرچ کو دیکھیں کہ وہ کیسے پڑھاتے تھے وہ کیسے سکھاتے تھے وہ کیسی گفتگو کرتے تھے وہ کیسے تلقین کرتے تھے وہ کیسے سیدھی راہ پر اپنے طالب علموں کو گامزن کرتے تھے اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے وہ ہے شاگرد اگر ہیں تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر چماؤں روح الامین جی جبریل علیہ السلام کا لقب ہے تو عزیز طلبہ آپ نے سنا ہوگا آپ جانتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام گارِ حیرہ میں جایا کرتے تھے وہاں پہ اپنا وقت گزارتے تھے تو ایک بار جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام سے کہا کہ اکرہ بسم ربی کللزی خلق پڑھ اس رب کے نام سے اس نے تجھے پیدا کیا تو اس طرح ایک ایک تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی شاگیدی اختیار کی یہ سب پیغامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے تھے اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچ رہے تھے اور آپ کو اس طرح سکھایا جا رہا تھا تاکہ آپ آنے والے زمانوں میں اپنی امت کو سکھا سکیں ان کو پڑھا سکیں ان کو تعلیمات دے سکیں تو اگر آپ شاگید ہیں تو پھر بلکل اسی طرح بیٹھ کے سیکھیں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر سیکھا کرتے تھے اور پھر دوسروں کو سکھایا کرتے تھے اس کے بعد جو نوہ نکتہ ہے جی وہ ہے کہ اگر وائز اور ناسے ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنیں وائز اور ناسے یہ مترادف الفاظ ہیں یعنی نصیحت کرنے والا اور اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بے یارو مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہیں حق کی منادی حق کہتے ہیں سچی بات کو سچ کو منادی کا مطلب اعلان کرنا یہاں حق کی منادی کا فرض انجام دینے سے مراد ہے کہ آپ حق بات کریں سچ بات کریں چاہے آپ کے سامنے کوئی ظالم آقا کیوں نہ موجود ہو آپ اس کے سامنے سچی بات کریں چاہے کچھ بھی نتیجہ نکلے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب وہ مکہ میں تھے تو بے یارو مددگار تھے جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو ساری دنیا آپ کی دشمن ہوئی لوگ آپ کو برا بلا کیسے آپ کو تکالیف پہنچاتے آپ پر کچھرا پھینکتے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کھینچتے اور جس طریقے سے بھی آپ کو تکالیف دے سکتے تھے دینے کی کوشش کرتے تھے ایک بار آپ تائف گئے اور تائف میں کچھ ظالم لوگوں نے آپ کے پیچھے شراب کی نوجوانوں پر لگا دیا جو آپ کو پتھر مارتے رہے اور آپ کو اتنے پتھر مارے کہ آپ سر سے لے کر پاؤں پک خون میں تربتر ہو گئے آپ تائف سے باہر ایک انگوروں کے باغ میں بیٹھے ہیں آپ خون میں شرابور ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ ان لوگوں کے لیے دعا گو ہیں دعا مانگ رہے ہیں اس اسنا میں جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو میں ان ظالموں کو ان تائف کے لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان تیس کے رکھ دوں درہ دیکھئے میرے آقا کا جواب میرے آقا نے فرمایا نہیں اگر یہ مجھے تسلیم نہیں کرتے مجھے نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مجھے مانے گی مجھے تسلیم کریں گی اور پھر آنے والے زمانوں نے دیکھا کہ وہ تائف جس کے افراد نے آپ کو قبول کرنے سے انکار کیا آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ان کی آنے والی نسلوں نے آپ کو تسلیم کیا ان کی آنے والی نسلیں آپ پر ایمان لائیں اور آج اس تائف میں ایک بھی غیر مسلم موجود نہیں میں بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم لہو میں تر بتر آنکھوں میں آنسو جبریل آ کر پوچھتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے عزیز طلبہ جبریل آ کر پوچھتا ہے سوال کرتا ہے اس سے پہلے کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ کسی نبی کو آ کر پوچھا جائے عذاب تو آئے کئی انبیاء کی امتوں پر عذاب نازل کیے گئے مگر کسی سے پوچھا نہیں گیا حکم دیا گیا حکم آیا جیسے کہ نول علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ کشتی بناو تمہاری قوم پر عذاب آنے والا ہے بارش کا لوت علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ صبح ہونے سے پہلے بستی کو چھوڑ دو تمہاری امت پر عذاب آنے والا ہے خکم دیا گیا پوچھا نہیں گیا کہ تمہاری امت پر عذاب نازل کیا جائے یا نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مگر قربان جاؤں اپنے آقا کی شان پر کہ جبریل علیہ السلام آپ کے حضور پیش ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ اے آقا آپ کی اجازت ہو اگر آپ کہیں تو میں ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھتا ہوں کیسا مقام ہے میرے آقا کا یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا ہے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری رضا کیا ہے سبحان اللہ تو عزیز طلبہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا ہے جو نہ کسی اور نبی کو دیا ہے نہ کسی ولی کو دیا ہے نہ کسی اور انسان کو دیا ہے تمام مخلوقات سے برتر تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر دے جا گیا تو اگر اگر تم حق سچ کی بات کرتے ہو ظالم کے خلاف ڈٹ جانے کا ارادہ ہے تو مکہ کے بے یارو مددگار کا عصوہ تمہارے سامنے ہے کسی ظالم کے آگے سر نہ جکانا اپنے ہنسلے کو پست مت ہونے دینا آگے بڑھتے ہیں عزیز طلبہ دشمنوں کو زیر کرنے کی اور مکہ کو فتح کرنے کی بات آگئی جملہ بھی پڑھتے ہیں اگر تم حق کی نصرت کے بعد دشمنوں کو زیر اور محالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو حق کی نصرت سچائی کی فتح یعنی اگر تم سچ کی فتح کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر کر چکے ہو اپنے محالفوں کو کمزور بنا چکے ہو اور تم تمہارے ہاتھ میں ان کی زندگی اور موت ہے تو فاتح مکہ کا نظارہ کر لو کہ انہوں نے کیا کیا تھا عزیز طلبہ مکہ کو آٹھ ہجری میں فتح کیا گیا یہ بیس رمضان آٹھ ہجری کا ذکر ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس ہزار کا لشکر لے کر مکہ کی جانب گامزن ہے اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کے رستے کو روک لے ان کے رستے میں آ جائے در حقیقت یہ اس جنگ کا سبب ایک معاہدے کی خلاف برزی تھی وہ معاہدہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے جو مشرقین ہیں ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو مساک خدیبیہ یا صلح خدیبیہ کہتے ہیں تو ایک طرح سے صلح ہو گئی تھی لیکن مشرقین مکہ نے اس معاہدے کی خلاف برزی کی تو آپ کو مجبوراً لشکر کشی کرنی پڑے تو ذرا دیکھئے میرے آقا کی شان کہ وہی مکہ جہاں سے آپ کو ہجرت کرنا پڑی وہی مکہ جس کے لوگوں نے آپ پر ظلم کیا آپ کو نقصان پہنچائے آپ کو تکلیف پہنچائے آپ کو عذیت پہنچائے وہی سے آپ کو دربدر خو کر نکلنا پڑا اسی مکہ کی جانب آپ گامزن ہیں اپنے لشکر کے ساتھ اور اس مکہ کا کوئی ایک شخص بھی آپ کے راستے میں نہیں آتا فقط ایک ایک چھوٹی سی جڑپ ہوئی تھی اکرمہ بن جہل نے اپنے چھوٹے سے دستے کی قیادت کرتے ہوئے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ ناکام ہوا تھا وہ نہ ہونے کے برابر ہے آپ بڑی شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور کسی کی جرد نہیں کہ آپ کے رستے میں آجے ذرا دیکھیں آپ کی شان دیکھیں آپ کو روکنے والا کوئی نہیں سارے سارے گنے گار سارے ظالم سارے جابر آپ کے دشمن آپ کی سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں آپ چاہتے تو ان سب کی گردنیں اڑا دیتے لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا آپ اس قدر نرم دل تھے اتنے رحم دل تھے کہ آپ نے سب کو معاف کر دیا تو اگر آپ کو ایسا موقع ملے اے انسان اگر تجھے موقع ملے تو پھر دیکھ کہ تیرے نبی نے کس طرح معاف کیا تھا اپنے دشمنوں کو زیر کرنے کے باوجود ان کو معاف کر دیا تھا آئیے آگے پڑتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ان کے کاروبار کی ایک ذکر آگیا ہے بنی نظیر خیبر اور فدق کا ہم اس جملے کو پڑھ بھی لیتے ہیں اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسک درست کرنا چاہتے ہیں تو بنی نظیر خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک اور کاروبار نظم و نسک کو دیکھو نظم و نسک انتظام تو عزیز طلبہ یہ کچھ جگہوں کے نام ہیں کچھ مقامات ہیں بنی نظیر جو ہے یہ ایک بستی تھی یہودیوں کی جو کہ مدینہ کے قریب تھی کسی وجہ سے ان کے ساتھ تنازہ کھڑا ہوا انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور اس طرح اس بستی پر حملہ کر کے اس کو خفتہ کیا گیا اس بستی کے جو یہودی تھے وہ حیبر کی طرف باگ دے اور اس طرح ان کا کاروبار ان کی زمینیں ان کے مکانات ان کی دکانیں جو مسلمانوں کے تصرف میں آگئے اور پھر اس طرح وہ جو کاروبار تھا وہ سب مسلمانوں کا ہو گیا اور اس کا انتظام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سبالہ کرتے تھے وہی اس کا اس کے انتظامی امور جو تھے وہ چلاتے تھے اس کے بعد جو خیبر ہے یہ در حقیقت ایک بستی ہے یا پھر ایک ایک کلہ تھا جو بڑا ہی مضبوط کلہ تھا اس زمانے میں اس زمانے میں دنیا بر میں یہودیوں کا یہودیوں کا سب سے مضبوط جو کلہ تھا وہ خیبر کا کلہ تھا اور یہ یہودیوں کا گھڑ تسلیم کیا جاتا تھا اس کو فتح کرنا بھی ناممکن تھا لیکن لمبی بات نہیں کروں گا جب اس کلے کو فتح کیا گیا اس خیبر کو فتح کیا گیا تو پھر اس کا انتظام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا اور اس کلے کی ارد گرد جو بستی تھی وہاں کچھ زمینیں تھیں اور ان زمینوں کا جو منافع ہوتا تھا اس کا بھی ایک حصہ جو ہے مدینہ آتا تھا اس کے بعد فدق کا ذکر ہے یہاں کچھ باغات تھے کچھ یہاں کی زمینیں جو کی وہ بڑی ذرخیز تھی اناج بہت ہوتا تھا خجوروں کے باغات تھے تو جو بھی یہاں سے اناج اور پھل جو تھا وہ وہ بھی مدینہ جاتا تھا اور خاص طور پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے لئے مقتص تھا یہاں کا منافع آپ کے خاندان کو جاتا تھا تو آپ ہی تھے جو یہ ساری زمینیں اور جو کاروبار ہے اس کے جو انتظامی امور ہوتے ان کو نبٹاتے تھے تو اگر آپ بھی کاروبار کرتے ہیں تو پھر انتظامی امور جو ہیں وہ نبٹاتے ہیں تو پھر آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یہ سارے کام اتنی آسانی اور سہولت سے کر لیا کرتے تھے اس کے بعد ذکر ہے سفری کاروبار اور بسرہ کا یہاں میں پڑھ دیتا ہوں اگر سفری کاروبار میں ہو تو بسرہ کے کاروانے سراتی سارے لوگ بسرہ ایک بستی ایک کسوہ ہے جو کہ شام میں تھا شام وہ ملک ہے جس کو آج کل سیریا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آج بھی ہے قدیم شہر ہے قدیم ملک ہے اور بسرہ جو ہے یہ وہی کسوہ ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی خاطر جایا کرتے تھے اور شروع سے بچپن سے لڑکپن سے جایا کرتے تھے آپ کی ایمانداری کا یہ عالم تھا کہ آپ جو بھی بیچتے تھے اس کی خامیاں اور خوبیاں دونوں بتاتی آپ کی شہرت اچھی تھی آپ کو لوگ ایماندار سمجھتے تھے آپ کے ساتھ تجارت کرنا پسند کرتے تھے آپ کی کاروباری شہرت اچھی تھی ساکھ اچھی تھی اس لیے لوگ آپ کو پسند کرتے تھے اور آپ کے ساتھ تجارت کرتے تھی آپ جو کچھ بیچتے تھے اس میں ملاوت نہیں کرتے تھے ایمانداری کے ساتھ اس کو بیچتے تھے اور جو کچھ بھی اس میں ہوتا وہ حقیقت دوسرے تاجر کے سامنے رکھتے تھے اس لیے کہا یہ گیا ہے کہ اگر آپ کاروباری ہیں سفر میں ہیں تو آپ کو بھی اسی طرح کاروبار کرنا چاہیے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے آگے بڑی اہم بات ہے جی اگر عدالت کے قاضی اور پنچائت کہ سالس مہتو کابے میں نور آفتاب سے پہلے داہل کونے والے سالس کو دیکھو اور حجر اسوط کو جو حجر اسوط کو ایک کونے میں نصب کر رہا ہے قاضی جج کو ہی کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو پنچائت کہتے ہیں پانچ بڑے لوگوں کا گروہ جو کہ فیصلہ کرتا ہے سالس تیسرے کو کہتے ہیں وہ تیسرا جو دو فریقوں کے درمیان صلاح کرا دے فیصلہ کروا دے نور آفتاب سے پہلے کا مطلب ہے صبح ہونے سے پہلے سورج چلو ہونے سے پہلے حجر اسود وہ جنت کا پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے کونے میں نصب کیا گیا تو ہوا کیا تھا در حقیقت کہ ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نوجوان تھے اور اس زمانے میں ابھی آپ نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا تو مکہ کا وہ جو کمرہ ہے جس پر کالی چادر ہے وہ بارشوں کی وجہ سے اس کی دیواروں میں درارے پر دے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا ہستہ حال ہو گیا تو مکہ کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اس کی تعمیریں نو کی جائے اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا اور تعمیر کے بعد حجر اسود کو دوبارہ نصب کرنے کی باری آئی تو مکہ کے جو چار پانچ بڑے سردار تھے ان میں ان میں یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون اس کو نصب کرے ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کے قبیلے کا سردار جو ہے وہ اس حجر اسود کو ہانا کعبہ کے اس کونے پر نصب کرے جہاں پہ وہ پہلے موجود تھا لیکن ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ وہ یہ مقدس پتر اپنے ہاتھوں سے نصب کرے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا تو کچھ مزرگوں نے کچھ سرداروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ نورے آفتاب سے پہلے جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ کے سہر میں داخل ہوگا فیصلہ اس پر چھوڑ دیا جائے وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم قبول کریں تو انتظار کیا گیا اور خدا کا کرنا دیکھئے کہ کرشما دیکھئے کہ نورے آفتاب سے پہلے جس شخص نے خانہ کعبہ کے سہر میں سب سے پہلے قدم رکھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور جب سب نے آپ کو دیکھا تو سب خوشی سے اچھل پڑے کہ محمد آگیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ آپ کو سب جانتے تھے آپ کی ایمانداری پر کسی کو شک و شبہ نہیں تھا اور سب جانتے تھے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ درست ہوگا وہ ٹھیک ہوگا اور سب نے آپ پر ہی فیصلہ چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا امدہ فیصلہ کیا آپ نے اپنی چادر کو خانہ کعبہ کے سہر میں پھیلایا اس کو بچھایا سب سے کہا کہ اس حجرِ اسود کو اس کے درمیان رکھیں پھر سب سرداروں کو کہا کہ اس اس چادر کو جس پر حجرِ اسود موجود ہے چاروں طرف سے اس کے کناروں کو پکڑ کر اس جگہ پر لے جایا جائے جہاں پر اس کو نصب کرنا تھا تو اسی طرح اس چادر پر پتھر کو رکھا گیا تمام سرداروں نے جو کیس بات کے دعوے دار تھے کہ وہ یہ نیک کام کریں گے سب نے مل کر اس چادر کو اٹھایا اور اس پتھر کو وہاں پر پہنچایا جہاں پر اس کو نصب کرنا تھا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ موقع دے دیا کہ اس اس کام میں وہ بھی اپنا حصہ ڈالے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مل کر خود اس پتھر کو وہاں پر نصب کیا تو اس طرح ایک ایک لڑائی ہونے سے جو ہے جو ہے آپ نے بچاؤ کروایا اور شاید اگر آپ نہ آتے تو پھر قتل و غارت جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو آپ نے ایک بڑا اندہ فیصلہ کیا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جج بنائے کسی پنچائت کا سالس بنائے یا پھر قاضی بنائے آپ کو فیصلے کرنے پڑے تو پھر بالکل اس طرح فیصلہ کریں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا کرتے تھے فیصلہ یوں کرنا چاہیے کہ کوئی ایک بھی فریق ناراض نہ ہو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو جائے کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ اگر تم بیبیوں کے شوہر ہو تو حدیجہ اور عائشہ کے شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو تو ان لوگوں کا ذکر آ گیا جو شادی شدہ ہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ شوہر ہیں تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے تھے کتنی محبت سے شفقت سے اور عزت سے بات کرتے تھے جو کہ آپ کی نبوت سے پہلے ایسا نہیں تھا زمانہ جاہلیت میں عورت کا کوئی مرتبہ کوئی مقام نہیں تھا جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا اور باندھی اور غلام بنا کر رکھا جاتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک مقام ادا کیا انہوں نے بتایا کہ عورت ماں بھی ہے بیٹی بھی ہے اور بیوی بھی ہے اور اور بہن بھی ہے اس لیے اس کی عزت کرنی چاہیے اس کے بعد جو ذکر ہے وہ ہے اگر آپ اولاد والے ہیں تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن و حسین کے نانا کا حال پہش ہو تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے نوازوں کے ساتھ پیش آتے تھے ان کے ساتھ محبت کرتے تھے ان کی کسی بات کو ٹالتے نہیں تھے انکار نہیں کرتے تھے اور اپنی بیٹی کے آنے پر اٹھ کر جو ہے ان کا استقبال کرتے تھے تو یہ ان کی محبت اور شفقت کا ایک انداز تھا تو اگر آپ صحبے اولاد ہیں تو پھر اس طرح اپنی اولاد کے ساتھ پیش آئیں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش آیا کرتے تھے آخری بات ہے جی اس میں آخری جو جملہ ہے کہ اگر تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو تمہاری زندگی کے لیے نمونہ تمہاری سیدر کی درستہ رسولہ کے لیے سامان تمہارے ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبرا کے خزانے میں ہر وقت اور ہم آدم مل سکتا ہے اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب علم نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کی سیدر ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے ظلمت خانہ کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے اندھیرے کا گھر لیکن یہاں قبر کی بات کی جانی ہے کہ اگر تم اصلاح چاہتے ہو اپنی سیدر کی درستی اور اصلاح کے لیے سامان چاہتے ہو یا پھر اپنی قبر کے لیے ہدایت کا چراغ چاہتے ہو تاکہ وہاں پہ اندھیرہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہی سب سے بڑے رہنماں ہیں اور رہنمای کا جو نور ہے وہی سے مل سکتا ہے اور آپ جو ہیں آپ کی جامعیت قبرہ یعنی سب سے بڑی جامعیت جامعیت کا مطلب ہوتا ہے کاملیت یعنی کامل ہونا مکمل ہونا جس میں کوئی کمی کوئی کجی کوئی کوئی عیب نہ ہو تو فقط انہی کی سب سے بڑی کاملیت کے خزانے سے ہی یہ سب کچھ مل سکتا ہے مختصر بات یہ ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی زندگی سے ہمیں ہر چیز کی رہنمائی مل سکتی ہے آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ جو کوئی بھی ہیں آپ کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کسی بھی عمر میں ہیں آپ کیسے بھی ہیں آپ کو آپ کی زندگی میں کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بیق وقت اس قدر متضاد اور متنوے اصاف نظر آتے ہیں کہ کسی ایک انسان میں تاریخ نے یکجا کر کے نہیں دکھائے بادشاہ ایسا کہ پورا ملک اس کی مٹھی میں اور بے بس ایسا کہ خود کو خدا کے قبضے میں جانتا ہے دولت مند ایسا کہ خزانے کے خزانے انتوں پر لدے اس کے دارال حکومت میں آ رہے ہیں اور مختاج ایسا کہ کئی کئی دن فاقی میں گزار دیتا ہے سپا سالار ایسا کہ مٹھی بر نہتے آدمیوں کے ساتھ غرق کے آہن فوجوں سے ٹکرا جائے اور صلح پسند ایسا کہ ہزاروں جانساروں کی ہم رکابی کے باوجود امن و امان کا معاہدہ کر لے این اس وقت جب اس کو شاہ عرب کہہ کر پکارا جاتا ہے وہ خجور کی چھال کا تکیہ لگائے کھردری چٹائی پر بیٹھا درویش نظر آ رہا ہے این اس دن جب عرب کے اطراف سے آنے والے مالو اسباب کا ڈیر محجد کے سہن میں لگا ہے اس کے گرم فاقہ کی تیاری ہو رہی ہے این اس وقت جب آدھا عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نگی ہوتا ہے حضرت عمر آپ کے در اقدس پر حادر ہوتے ہیں ادھر ادھر نظر اٹھا کر کاشانہ نبوت کی طرف دیکھتے ہیں جائزہ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عام سی چار پائی پر آرام فرما رہے ہیں ایک طرف مٹھی بر جو رکھے ہیں ایک طرف کھونٹی پر خوشک مشکیزہ لٹک رہا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی یہ کل کائنات دیکھ کر حضرت عمر رو پڑتے ہیں سبب دریافت کرتے ہیں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بڑھ کر رونے کا کیا موقع ہے اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا موقع ہے کیسر و کسرہ باغ و بہار کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ پیغمبر ہو کر بھی اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عمر کیا تم اسی پر راضی نہیں کہ کیسر و کسرہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت حاصل کریں عزیز طلبہ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے وآہر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین